اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدن لفاتر لکل الصلاة على خاتم الرسل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعالی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ ناظرین اگرامی پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسد حاضر خدمت ہے آج کا موضوع ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کردہ مبارک چیز سے کیا ہے جیسے ہم منقع کہتے ہیں جو کشمش بھی کہلاتی ہے بڑی کشمش بھی کہلاتی ہے اس کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک ان کی جو براؤن سی جو ہمارے پاس ہے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ براؤن قسم کی اس کی ایک قسم ہے اور اسی طریقے سے اسی شیب میں اس کا کلر بلیک بھی ہوتا ہے بلیک کریم سی بولتے ہیں اسے بڑا منقع کالا منقع کہتے ہیں جو ان کے خواست میں کچھ فرق ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اسے کھاؤ اور یہ بہترین کھانا ہے اب یہ ان حدیث کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے میں اختباسات پیش کر رہا ہوں جو چیدہ چیدہ پوائنٹ ہے کہ اسے کھاؤ یہ بہترین کھانا ہے آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سی بات میں پورا ایک مضموم دے کے ایک پوری کتاب لگ دی کہ یہ بہترین کھانا ہے یعنی کہ آپ اسے اپنے کھانوں میں اگر شامل کرتے ہیں تو یہ ایک بہترین کھانوں میں سے ایک کھانا ہے دوسری چیز یہ کہ اس کے جو خواست میں آگے چل کے بتاؤں گا اس لحاظ سے اگر اپنے دسترخان پہ ہم اس کو اپنی زینت بنالیں اپنے دسترخان کا حصہ بنالیں تو یہ ہمارے صحت کے حوالے سے بہت امدہ چیز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارت کے مطابق اسے ہمیں کھانا چاہیے دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ یہ آساب کو مضبوط کرتا ہے اس کے بارے میں محققین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آساب کے بارے میں جو بتایا تو یہ ہماری جو رگیں ہوتی ہیں ہمارے جو پٹھے ہوتے ہیں انہیں مضبوط کرتا ہے آتکر یہی تو پرابلم چل رہا ہے سروائیکل پین کنتھوں کا درد نیچے ایل فائیو ایل سیون ادھر کمر کا درد آپ لیجئے امومن لوگوں کے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو اس سلسلے میں بھی یہ کہ یہ آساب کو قوت دیتا ہے اسے کھاؤ منقے کو بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین غزہ بھی فرمایا اس لیے یہ آساب کے معاملے میں بڑی امدہ چیز ہے اب جانے کہ یہ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارت کے مطابق کہ یہ آساب کے لیے بڑی امدہ چیز ہے اور تیسری چیز آپ نے فرمایا ہے کہ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اب یہ فی زمانہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ غصہ کیوں آتا ہے اس کی وجوہات کو بھی ختم کرتا ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارت کے مطابق یہ غصے کو ختم کرتا ہے اس کے مطلب بلیٹ پیشر کی یہ دوا ہے اور اسے کھانے سے بلیٹ پیشر بہترین ہوتا اور اسی میں ایک زمنی بات بھی کر دوں کہ جو منقع ہے یہ ہمارے جگر کے لیے بڑا اچھا ہے خون صاف پیدا کرتا ہے خون کی خرابیوں غلازت کو ختم کرتا ہے تو اس سے اگر ہم اس بات کو جوڑیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے تو یہ ضرور دل کے لیے اچھا ہوگا تو پھر اسی طریقے سے دیکھا جائے اور اس کو اگر ہم اس اقتباس کو آپ صلی اللہ سلام کے آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے تو یہ دل کے لیے بھی تقویت ہے یہ مفرح قلب ہے اور اسی طریقے سے یہ منقع جو ہے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ جیسے ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے میں اور ہمیں گھبرات سی ہوتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ کوئی ٹھنڈی چیز بھی جائے یعنی کہ جیسے تفریع قلب کے لیے ہم کہتے ہیں کوئی دوا لی جائے تو تفریع قلب کے لیے منقع کا شربت بہترین شربت ہے یعنی کہ اس کو فوری طور پر پانی میں بھگا دیا جائے اور اس کے بعد اسے تھوڑی دیر پانی میں رکھا جائے جیسے مثال کے طور پر یہ پانی ہے اس پانی کے اندر آپ تقریباً اکیز دانے اندازن میں جیسے ہم نے یہ تھوڑے سے اٹھائے اور یہ اکیز دانے سے زیادہ ہی ہیں لیکن اس طریقے سے ہمیں اسے پانی کے اندر ڈال کے اور پوری رات رکھنا ہے اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ یہ پانی میں بھیگیں گے پانی میں بھیگنے کے بعد اس کی اصلیت یہ ہوگی کہ تھوڑے سے یہ پھول جائیں گے اور اس کے بعد پھر اسے آپ کم از کم چھے گھنٹے بعد لے سکتے ہیں یا جیسے میں نے مفرر قلب کہا تو اسے آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر اس طریقے سے پانی میں منقے کو بھیگا کے اور اس کے بعد اسے ہلکا سا جوش دے کے اور اس کو تھنڈا کر کے پیجئے جوش دینے سے جب ٹائم کم ہو تو اس کا ایک شربت سا بن جائے گا اور اس کا شربت کے لیے طبی طور پر اگر ہم دیکھیں تو طبی طور پر اس کے یہ بتایا گیا کہ عرق بید مشک یا عرق کیوڑا دو چیزوں کو پانی کی جگہ ڈال دے جائے اور اگر اس کے اندر آپ ڈال کے اور اس کو رکھیں اور پھر اس کو مفرق قلب کے طور پر یا عام شربت کے طور پر ہم ہزاروں روپے ضائع کر دیتے ہیں شربتوں پر لیکن منقے کا شربت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو روح کیوڑا ایٹ کریں اور عرق کیوڑا جو ہوتا ہے اور بید مشک یا اگر آپ ان دونوں میں سے ایک مل جائے یا عرق گلاب کا ٹچ آپ دینا چاہیں تو عرق گلاب ڈال کے اس کو بھگا کے رکھ دیجئے اور اس کے بعد اس کو ہلکا سا بوائل کر کے اور آپ پیجئے تو آپ کے دماغی سکون ملے گا دماغی سکون ملے گا مفرق قلب دل میں بیچینی اور گھبرات کو یہ ختم کرتا ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک اور دو پوائنٹ رہ گئے ہیں جس میں بتایا کہ یہ بلغم کو دور کرتا ہے عموماً جن لوگوں کو دمے کی شکایت ہوتی ہے جن لوگوں کو اور جو اس یعنی کے صدر جیسے ہم سینے کی پرابلم ہوتی بلغم کو دور کرتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہلے ہی بتا دیا چودہ سو سال پہلے کہ آج تحقیق ہو رہی ہے منقع کے لوگ چوم چوم کے کھاتے ہیں ہمارے پاس تو اللہ ہم کو موقع دیکھا ہمیں اس استعمال کریں کہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع نبوی کی چیزیں ہیں اسے چومتے ہیں اسے پیک کر کے رکھتے ہیں اور کہتا ہے کہ یہ دعوی سے بھی بہترین ہے بلغم نکالنے کے لیے مخرج بلغم اس سے اچھی کوئی دعوی نہیں ہے دنیا کے اندر بہترین دعویوں میں سے منقع ہے کہ جو آپ کے اخراج کرتی ہے بلغم کے لیکن ہم اس حدیث اور اس سنت پر نہیں چلتے اسے آپ نے فرمایا کہ بلغم دور کرتا ہے اسی طریقے سے یہ جب اوپر بتائے گے آساب کے لئے یہاں بھائی کور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرے کے رنگ کو نکارتا ہے اب اس میں بھی اگر ہم وہ جاتے ہیں تو یہ جگر کے لیے بہت امدت چیزیں سالے خون پیدا کرتا ہے خون کی صفائی کرتا ہے جب خون صاف ہوتا ہے تو ہماری چہرے ہم لوگ لاکھوں روپے کی کریمیں استعمال کرتے ہیں لیکن منقع کے اندر یہ خاص ہے کہ یہ اگر آپ استنداز سے جو میں نے کہا کہ گیارہ عدد نو عدد دو دکھی مقداریں ہیں جو ٹپ کہتی ہے کہ نو یا گیارہ نو اور گیارہ کی تعداد میں لے کے بچے ہوں تو تین لے لیں پانچ لے لیں اور اس کو اس طریقے سے دیں اور اس سے آپ کا خون صاف ہوگا آپ کا جگر اچھا ہوگا جگر میں جو آپ کو پرابلم ہو جاتی کیونکہ کئی جگر کام نہیں کرتا بات دفاسورائسس ہو جاتا ہے جگر میں تو اس میں اس کو لینے سے ری بیلڈ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر یہ ہے کہ جب یہ خون بڑھاتا ہے یعنی کہ کون کون سی چیزیں ری بیلڈ کرتی ہیں جگر کو اس میں حلدی بڑی اچھی جگر ری بیلڈ کرتی ہے منقع اس میں بڑی اچھی چیزیں ری بیلڈ کرتا ہے اور جتنے بھی کھٹے فروٹ ارکینو ہو گیا مالٹا ہو گیا اور چیزیں جو سٹرک فروٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ ری بیلڈ کرتے ہیں ویٹامین سی کی انٹیک ہوتی ہے کیونکہ میں عموماً کہتا ہوں کہ ویٹامین سی is the سیمنٹ آف دی باڈی تو یہ جگر میں جا کے منقع بھی وہی کام کرتا ہے کہ یہ اسے بہتین کرتا ہے اور اسی اس پہ میں بتاؤں گی چہرے کو نہیں کھارتا ہے پھر ہم آخری پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں اس حدیث کا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منقع کو کھاؤ یہ تمہارے مو کی بدبو کو ختم کرتا ہے اب یہ میدے کے آگیا کہ میدہ آپ کا ٹھیک ہوگا میدہ آپ کا بہترین ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا جو میں نے مختصر چیزیں کی اس کے اندر یہ کہ مو کی بدبو کو ختم کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ اسے صبح ناشتے میں لیں رات کو سونے سے پہلے لیں اور اسی طریقے سے پورا دن اور پوری رات بھیگا ہوا اور اس کے بعد اس کو لیں گے تو آپ صرف زیادہ نیمیں کہتا آپ بیس سے بائیس دن کر کے دیکھئے آپ کا چہرہ بھی نکھر جائے گا عموماً جو ہم کریمے لگاتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوگی بلڈ پیری فائرنگ میڈیسنز جو ہم لیتے ہیں اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی کہ ہم اگر نو سے دیارہ اگر وہ لیتے ہیں زیادہ بھی لینے چاہے ہیں جیسے بھی اس میں میں نے پانی میں ڈالا اسی انداز سے اس کو ڈال کے اور دیجئے اگر اب یہ تو حدیث کی تمام چیزیں میں نے بتایا اسی طریقے سے یو ٹی آئی یورین ٹریک انفیکشن کے لیے اس کا شربت بڑا امدہ ہے کہ اسی انداز سے پی جے اور اسی طریقے سے سالے خون کے لیے پیٹ کو نرم کرتا ہے قبض کو ختم کرتا ہے یہ بھی چیز ہے جی لے کہ پیٹ پھولے میں تو ان کے پیٹوں کو اندر کرتا ہے تو یہ پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے اور اسی طریقے سے گھبرات اور وحشت کو ختم کرتا ہے یہ میں نے بتایا کہ یہ اس کے شربت کا یہ فائدہ ہے اور اسی طریقے سے دو پائنٹس اور بتا دوں ہم آپ کا وقت مختصر ہے سیگمنٹ کا وہ یہ ہی ہے کہ یہ اگر پھوڑے پھنسی ہو جائے تو اس میں اسی طریقے سے منقے کو اس کا پلٹس اگر بنا کے رکھائیں تو باقیدہ اندر سے مواد کو کھیشتا ہے باہر بھی نکالتا ہے راستہ بھی بناتا ہے عموم لوگوں کے پھوڑے نہیں پھٹتے تو اس کے لیے جو ہے یہ بڑی امدہ پلٹس جو ہوتا ہے جسے ہم لیپ کہتے ہیں کہ آپ جو منقہ ہوتا ہے اس منقے کو پیس کے اس کا جو لیپ سا آپ اس کو لگا لیجئے اسے گر پہ پٹی بار لیجئے تو ناظرین اگرامی اس پر مزید بات کرتے ہیں یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ پرگیام حکمت اور صحت میں آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسد حضر خدمت ہے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز رہتے ہیں اور بڑی مدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ جب آپ ہم سے بات کیا کریں تو اپنے ٹی وی کے آواز کو بند کر دیا کیجئے تاکہ آپ کی آواز صاف طور پر ہمارے پہنچے کیونکہ صورتی اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی آواز بھی صاف نہیں آتی اور آپ کی کال ہمیں ڈروپ کرنے پڑتی ہے اس لیے اگر آپ آواز بند کر دیا کیجئے ٹی وی کے ہمارے پاس کالر موجود ہیں جی اسلام علیکم موالیکم اسلام حکیم صاحب میرا مسئلہ ہے میں اس میں بات کر رہی ہوں چکوال سے چکوال سے کون بولنی ہے عزمہ جی فرمائیے میرے بچی کی عمر دس سال ہے تو اس کو تقریباً چھ سات ماہ مسانے کا مسئلہ پشاب رک جاتا ہے اور جل کے آتا ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی درد ہوتا ہے مسانے کی جگہ پر ٹھیک میرا دوسرہ مسئلہ ہے کہ میرے ازبین کو ہچکیوں کی تکلیف آتے ہیں ان کو ہچکیں شروع ہو جائیں تو پھر بیچ میں دو دو دن گزر جاتے ہیں ان کی ہچکی رکتی نہیں ہے اچھا چلیں ٹھیک موالیکم سلام حکیم صاحب میرے ڈو مسئلہ ہے کون بولنی ہے آپ کہاں سے میں سائمہ پرمین جھنگ موالیکم سے بات کر لیں جی فرمائیے میرا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے جو آپ کہلے کے مطلق بتاتے ہیں جی 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 کھانے سے پہلے لینا کھانے کے بعد لینا اور جن میں تباصیر آپ بتاتے ہیں کیا وہ میں سے دوران لیتے رہنا جو چھوڑ دینا ہے کیا چیز کون سا کیلہ دہی چھو میں نے سن لیا جی جی دوسری کیا چیز آپ کہنی ہے تباشیر جو آپ نے نقصہ بتایا تباشیر جی جی میں بلکل آپ کو جواب دیتا ہوں دوسرا میرا مسئلہ ہے سوہانجنہ کے مطلق میں نے پوچھنا ہے سوہانجنہ کھانے سے پہلے لینا کھانے کے بعد ہر مرد کے لیے بتا دیں کتنی مقدار میں لینا چاہیے اور کتنی حصہ لینا چاہیے موزی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کو جواب دیتا ہے چکوال سے عزمہ صاحبہ نے ہم سے سوال کیا پشاپ بچے کا ان کا مسئلہ ہے دس ساتھ کا اس کے لیے دو چیزیں آپ کریں ایک تو سب سے پہلی چیز ہے کہ تارچینی لے لیں آپ تقریباً پچیس گرام کندر لے لیں پچیس گرام اور اس کو اچھی طریقے سے پیس لیجئے اور اس کے بعد یہ جو ابھی میں نے منقعے کا شربت بتایا یہ شربت تقریباً پانچ منقع لے لیجئے اور اس کو اچھی طرح پانی میں عبال کے پھر اس کے بعد اس کو چھان لیجئے کپڑے سے مت کے جو شربت ہے وہ تقریباً اس کو چھ آنس کے قریب یعنی کہ آدھا گلاس پلائیے اور یہ پیجے تین دن کے اندر انشاءاللہ اللہ پاک مسئلہ حل کر دیں گے اسی طریقے سے سائمہ صاحبہ انہوں نے کئی سوالوں کے بارے میں پوچھا چکوال سے جو عظمہ صاحبہ انہیں ہچکی کے متعلق بھی دیکھیں ہچکی کے کئی وجوہات ہوتی ہیں لیکن سب سے اس کا جو علاج ہے مختصر چیزیں اس میں شربت بزوری بہت اچھا ہوتا ہے یا پھر اس کے علاوہ مصری بہت اچھی چیز ہے کہ مصری پچاس گرام لے رہے اور چھوٹی الائچی کے دانے جو ہے دس گرام ان دونوں کو اچھی طریقے سے پیس لیجئے اور اس کا پاورڈر بنا لیجئے اور یہ چمچے سے کھا کے اور اوپر سے پانی پی لیجئے لیکن اس میں جو ٹوٹ کا سمجھ دیجئے یا ٹوڑ کی کھڑے ہو کے یعنی کہ کھڑے ہو کے یہ کھانا ہے اور اس کے بعد پانی پینے تاکہ وہ میدے کے طرف اگر کوئی ایسی چیز ہو تو وہ نکل بھی جائے تو یہ کھچکی کا علاج اسی طریقے سے سائمہ صاحبہ جھنگ سے انہوں نے دو تین سوال پیجئے پہلے انہوں نے پوچھا کیا دہی اور کیلہ کھا سکتے ہیں وہ میں نے السر کا ایک علاج بتایا کہ چالیس دن تک دو کیلے اور ایک پاؤ دہی کو اچھی طریقے سے بلینٹ کرنے اور اس کے بعد ایک گلاس ناشتے سے پہلے اس کو لیا کیجئے اور اسی طریقے سے دوسرا سوال تباشیر کا آپ جس وقت چاہیں جیسا بھی موقع ہو جیسے آپ نے فرمایا اسے آپ لے سکتی ہیں سوہائنہ کے بارے میں آپ نے پوچھا سوہائنہ کے بارے میں ایک طویل پرگرام میں نے کیا تھا پورے گھنٹے کا تھا اور اس کو آپ دیکھ رہیجئے اس میں یوٹیوب میں اس کو چیک کر لیجئے مورنگا کی نام سے یہ پرگرام ہے لیکن یہ بہترین چیز ہے اور اس کو کھانے سے پہلے جو وہ پانچ گرام تک لے سکتے ہیں مہاپر سکولر ہیں جی اسلام علیکم میں بھاول پور سے بات کر رہی ہوں سائرہ جی سائرہ صاحبہ بتائیے حقین صاحب میں نے پیرے بھی جی جی بولیے میں نے پہلے بھی اپنی بیٹی کی مطلعہ آپ سے پوچھا تھا جی جی وہ نا مطلب بہت کمزور ہے ان کی عمر اٹھارہ سال ہے ٹھیک اٹھارہ سے بیس سالہ وہ بہت کمزور ہے آپ نے پہلے ساگو دانے کا جو بولا تھا نیہار مو کھائیں تو وہ ان سے تو کھایا بھی نہیں جاتا دوسرا تقریبا مہینہ کھایا ان کو کوئی اثر نہیں ہوا ٹھیک ٹھیک چلے آپ کو بتاتے ہیں ہاں جی مہربانی بہت دیں شکریہ پس کولا نہیں جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعالیکم السلام سار جی کون صاحب کہاں سے جی جی میں شکیل بات کر رہا ہوں لاہور سے جی فرمائیے ہاں جی میرے بیٹے کی عمر تقریباً انیس سال ہے تو اس کے بال فارد وفید ہو چکے ہیں ٹھیک چلیں آپ کو بتاتے ہیں جناب کول جب آپ کو کیا کریں تو کوشش کریں کہ ٹی وی کے آواز بند کریں تاکہ ہمیں آپ کی آواز صحیح آسکے بہت شکریہ ہم پس کولا رہے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم میری آواز ہی جی اب آپ نے آواز بند کر دی کون صاحبہ کہاں سے میں راچی صاحب بولی ریحانہ آپ ٹی وی کے آواز تو بند کیجئے اب بولی جی والسلام علیکم جی والسلام بتائیے کیا مسئلہ ہے ریحانہ صاحبہ یہ میری بھابی فریضہ کو نے بہت تیجابیہ سے بہت اس لیے میں نے آپ کو پوری کیا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم موالیکم اسلام میں دانش بول رہی ہوں راوز ہنڈی سے میرا مسئلہ یہ کہ میرے سر میں باری باری دانیں ہر وقت نکلتے رہتے ہیں ان میں کافی درد ہوتا ہے تو وہ میرا سر بھی کھچا رہتا ہے اور بال بھی بہت مطلب گھیر رہے ہیں نا تو دانیں بہت نکلتے ہیں اسے میں بڑی تکلیف نہیں ہوں اکثر سارے یعنی کہ پیچھے تک آ جاتے ہیں دانیں اور ان میں کافی تکلیف ہوتی ہے پھر ہمیں کیا وجہ ہے خوشکی بھی تھی کوئی نہیں ہے نا تیر بھی لگاتی ہوں لیکن سمجھ بھی نہیں آتا کہ وہ اس طرح مطلب ہوتا رہتا گا ٹھیک آپ کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ پھر کال کا آپ پاس کولر ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم مالس اسلام جی کون صاحب کان سے جی نایم بات کرنا کام مجی صاحب نایم صاحب جی فرمائیے سر میں سے خانسی بہت آتی ہے اور بلگم بہت زیادہ آتی ہے چینل ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں ایک مسئلہ ہوں بھی ہے جی بتائیے پرم نہیں آرہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ مجھ سے فون پر بات کر لیجیگا میں جو آتے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم ہمارے پروگرام میں جو اصل مقصد ہے کہ آپ کو آگاہ کیا جائے کہ جو چیزیں ہماری گھر پہ ہماری کچن پہ یا عام طور پہ دستیاب ہوتی ہیں ان کا کیا استعمال ہے منقع کے بارے میں جیسے میں آج بتا رہا ہوں کہ یہ بہترین غزہ بھی ہے اور اسی طرح سے یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے آپ نے دیکھا کہ جب بچوں کو خسرہ ہوتی ہے تو عموماً ہم یہ کرتے ہیں کہ انعب اور اس کو منقع کو لے کے اور اس کو پاری میں عبالتی کیوں وہ پانی کیوں پلا دیں اس لیے کہ بچے کے اندر سے مدافعت پلکل کم جاتی ہے وہ ویک ہو جاتا ہے وہ کمزور یہ آتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ ایک غزہ ہے کہ یہ جب ہم عبال کے منقع کو دیتے ہیں وہ پانی پلاتے ہیں تو اس کو پورا پورے اس کو باقاعدہ کیلوریز مل جاتی ہیں اور اس میں طاقت آ جاتی ہے ہم آپ سے ایک سوال ہیں فاول پور سے پہنے میں کال لے لیتا ہوں جی اسلام علیکم جی مالکم سلام جی مجھرہ بات سے بھول رہا ہوں جی کون صاحب جی محمد امین جی سوال بتائیے جی مجھے ریشان جاتا میرا کافی عرصے سے ہے بچپن تھی ہے بہت دوائیاں کی ہیں بہت کچھ کیا لیکن جاتا ہی نہیں ہے اچھا اچھا چالیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتا ہے ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں جی اسلام علیکم مالکم سلام ورکاتہ جی کون صاحب کہاں سے زبہرم بھول رہا ہوں آؤں پہ شرکی ہے زبہر جی فرمائیے جی سوال بتائیے ہم تیرہ میں دکھائی لگی جی تو ہم سے گردن کے مہرے جو ہے وہ پھس گئے ہیں اچھا اچھا تو آپ ویٹامین ڈی جو ہے وہ چھے پہ پہنچ گئی ہے اچھا ٹھیک ہے وہ پورے جسم میں جو ہے نا پورا جسم تقریبا تقریبا سون ہو گیا اور درد بھی رہتا ہے چلیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں ہاں پس کھول رہے ہیں جی اسلام علیکم جی جی الحمدلللہ کون صاحب کہاں سے جناب میں پنڈی اسلامباد سے بات کروں جی فرمائیے جی میدے میں تیزابیت ہے جی زیادہ اچھا چلیں ٹھیک ہے اور کبھی کبھی دل پر اس طرح درد سبی ہو جاتے ہیں تیزابیت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے یا کوئی دل کا آپ نے چیک اپ کروا لی ہے سارا جی میدے چیک اپ کرو نہیں خالی میدے کا مسئل ہے چالیں میں آپ کو میدے کے لیے بتا دیتا ہوں پاس کالا رہے ہیں جی اسلام علیکم یہ کال ڈراؤپ ہو گئی باولپور سے ہم پاس کال تھی انہوں نے بتایا کہ ان کی بچی اٹھارہ سال کی ہے یہ سائرہ صاحبہ اور یہ موٹی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے کہ وہ غزاؤں کی طرف توجہ دیجئے زیادہ سے زیادہ سبجیوں کا استعمال کیجئے موٹی ہونے کے لیے لوکی کا حلوہ بڑا امدائے کہ لوکی کا حلوہ میں نے جو ساگودانہ بتایا آپ نے بلا وہ نہیں لیا اسی طریقے سے ایک دوا ہے وہ آپ بنا لیجئے جس میں بہمند سفید سو گرام لیجئے بہمند سرخ سو گرام لیجئے ان دونوں کو سو سو گرام لے کے اس میں مصری دو سو گرام ملا لیجئے اور اس کے بعد آخیر میں اس میں دس گرام زافران کو تھوڑا سا کسی چیز میں گرم کر کے طویہ وارہ میں ہلکا سا وہ نہ جل جاتی ہے زافران دس گرام ڈالنے اور یہ آپ کی دوا تیار ہو گئی یہ دوا تو ایک ٹیبل سپون صبح ایک ٹیبل سپون شام گرم دودھ میں ملا کے لیجئے اسی طریقے سے کھجور اس سلسلے میں بڑی یمدہ چیز ہے کہ کھجور کا استعمال کم از کم پانچ کھجور اس کو دودھ میں گرینٹ کر کے یا اسی طریقے سے کھا کے اوپر سے دودھ پی لیجئے اس سے بھی جو ہے سہت بنتی ہے مختلف قسم کے فروٹس کا استعمال آپ زیادہ کریں تو اس سے بھی اچھی سہت بنتی ہے ہاں پس کولر ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی کون صاحبہ کان سے حکیم صاحب میں فاطمہ بات کر رہی ہوں فیصلہ بات سے میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو مجھے سانس کی اکثر خراب رہتا ہے اچھا تو گلے کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں میڈیکل کرواتی ہوں آر طرح سے کرواتی ہوں مثلا کہ مجھے نات خانی میں پرابلم ہوتی ہے نات پڑھنے میں ویسے بھی گلہ خراب رہتا ہے چلیں ٹھیک ہے آپ بتاتے ہیں بہت شکریہ پس کولرین جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم یہ ایک کولر چلی گئی میرے خال سے ناظرین اکرامی یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب پڑھ لیں ملتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ پرگیم حکمت اور صحت میں آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسد حضر خدمت ہیں ہمارے پاس ایک کولر موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی بھائی بولی ہے اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے ورحمت اللہ سلام سر میں ناصر جمال بہو رہا ہوں گاؤں کے وال چکوال سے جی سر یہ آپ نے جو منقع کا شربت بتایا ہے سر یہ تھوڑا سا بتا دیجئے گا ایک میں ریپیٹ کیجئے گا میں کیا کیا ارکے غلاب ڈالا ہے اس میں اور کیا چیزیں ڈالی ہیں دیکھئے اور دوسری میں جی قبض رہتی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک بہت شکریہ پس کھولا نہیں جی السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے جی سوال بتائیے یہ اردو یہ ہے کہ وہ جو منقع کے بارے بتا رہے ہیں کہ انسانے سے شوگر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں جی اس کا جواب میں آپ کو جی اس کا جواب میں آپ کو ابھی دیے دیتا ہوں کہ شوگر والے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں شوگر کم ہوتی ہے بہت کافی کم ہوتی ہے لیکن زیادہ سے زیادہ سات دانے یا نو دانے جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں شوگر والے اس کا شربت بھی بنا سکتے ہیں ایسی طریقے سے کھا سکتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم سلام علیکم حکیم صاحب میری بچی ہے میں حیدر آباد ممتازمات حیدر آباد سے بات کر رہا ہوں جی فرمائیے عرض یہ ہے کہ میری بچی ہے وہ اس کے کالا پانی آگیا تھا اچھا تو آپ اس کی عمر بتائیے بچی عمر تقریباً بائد کے قریب قریب ہے اچھا آنکھوں میں پانی آگیا تھا کالا موتی آگیا کالا پانی آگیا تو اس کے آپریشن کرائے اکتر آئے اس پیٹن سے ہم نے دو دوبار آپریشن کرائیے دونوں آنکھوں کے جی جی تو اب یہ ہے کہ اس کو نظر نہیں آتا ابھی تک یہ آپریشن کس چیز کے ہوئے تھے یہ کالے پانی کے آپریشن ہوئے تھے چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ بس خوالہ نہیں جی جی اسلام علیکم کو اللہ اسلام علیکم جی علیکم السلام میں ٹھیک ہوں الحمدللہ کون سا ابہ بول نہیں میں رمن بول رہی ہوں راکشن صاحب علیہ سے جی فرمائیے میری نا دائیں آنکھ میں وہ کھچاؤ بہت رہتا ہے داکٹر سپیشلسٹ جو آئی سپیشلسٹ ان کو چیک کرویا وہ کہتے ہیں جی کوئی ناک کا مسئلہ کوئی کہتا ہے جی سر کا مسئلہ ہے چیک کروائے، ٹیسٹ کروائے کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا لیکن کھچاؤ بڑا رہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو شوگر تو نہیں ہے نہیں جی علاقے شوگر ہے شوگر نہیں اور میری عمر جو ہے 47 ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں سلام علیک کو ہاں پس ایک اور کولر ہے چھوڑ ہوگی کول میں کل اسلام آباد میں بیٹھا تھا اور کافی لوگ آئے اور میں وہ ایک کار لوگوں کے میسج دینے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کافی لوگ وہاں پر تھے جو عموماً کشمیر کے جو بورڈر جو انڈیا کی طرف لگتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے مظفر آباد کے اور جو نواہی علاقے ہیں ادھر سے کافی میرے پاس پیشنٹ تھے اور انہوں نے دل کے ساتھ اور بہت ہی محبت کے ساتھ جو ہے ای آر وائی کیو کو سلام پیش کیا ہے مبارک بات دیئے اور خاص طور پر جو ہماری ٹیم ہے ان کو مبارک بات بھی دیئے لیکن انہوں نے اس پروگرام کو بڑا پسند کیا اور خاص طور پر جو ہماری ٹیم ہے اس کو بڑی مبارک بات انہوں نے دیئے بڑی محنت اور کاوش سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور ہم کیسے کیسے بیماریوں کا علاج کر آپ کے پروگرام کے ذریعے کرتے ہیں اور باقعدہ لوگ ڈائریاں لے کے آئے تھے ای آر وائی کیو کا نام لکھا ہوا تھا اور پروگرام کا نام اور انہوں نے تعریف کی کہ صاحب یہ دیکھے سارے نسخے ہم نے کہ عموماً آپ نے دیکھا کہ ہم آج تو میرے خال سے وہ نہیں ہو سکا ورنہ ہم جو پرانے نسخے ہوتے ہیں اس کا باقعدہ سلائٹ چلاتی ہیں آج بھی میں نے ڈائریکٹر صاحب سے یہ کہا کہ اس کو جو سلائٹ جو پرانے نسخے ہیں اس میں لوگ نے وہ چیز بڑی پسند کی کہ وہ نسخے جب چلتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے پروگرام سے ہم وہ بھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جو پرانے نسخے ہیں وہ آپ کو سکرین پر دکھائے کریں تاکہ آپ اس کو ریکال کر لیا کریں تو جن جن لوگوں نے مبارک بات پیش کی پروگرام کے لیے ہم پوری ٹیم کی طرف سے ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کو پسند کیا تو عموماً ہوتا یہی ہے کہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے مختلف بیماریوں کے اور ایسے ٹوٹ کے تو نہیں نسخے میں کہوں گا باقعدہ حکمت کے تو یہ سب محنت ہے ہماری ٹیم کی کہ وہ سارے نسخے انہوں نے سنبھال کے رکھے ہیں اور جسی وقت جو وہ بتاتے رہتے ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے گا ہمارے حاجی عبدالعوف صاحب کو بھی جزا دے کہ ان کی بھی کوششیں ہیں کہ یہ پروگرام میں احمد اور استقامت کے ساتھ جیسے میں چل رہا ہوں تو اس میں محبت جو ہے وہ حاجی عبدالعوف صاحب کی ہے کہ یہ پروگرام چل رہا ہے ہم نے اب شروع کر دیا ہے کہ وہ ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں کہ آپ پرانے پروگرام تو مجھے بڑی اس وقت جو آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گردوں کے امراض کے لیے بہتری نسخہ ہے اور کل جیسے میں نے کہا نا کہ اسلامباد کے لوگ خاصے میرے پاس ساٹھ ستر لوگ آئے تو ان سب تحریف پہلے پروگرام مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ کل جو لوگ ہیں اس میں زیادہ تر لوگ کیوں کی تحریف کر رہے تھے میں تو ایک حقیر سا بن رہا ہوں لیکن انہوں نے تحریف زیادہ تر کی ٹی وی کی کی بڑی نیکی کے کام کر رہا ہے اس میں ایک نیک کام یہ بھی ہے تو ناظرین اگرامی شکیل صاحب نے بتایا کہ سیاہ بال بچے کے کس طریقے سے ہوں گے اس کے لیے بھنگرا سیاہ عاملہ لے لیجئے سو سو گرام اس کو سرسوں کے تین میں پکا کے چھان کے وہ تیل لگائیے کراچی سے ریحانہ صاحبہ نے کہا کہ ہماری بھاوی فریدہ کی کوئی تحریف تحریف زیادہ ہے انہوں نے لل جاتے وہ کہا کہ بھاوی فریدہ تو بھاوی فریدہ کو یہ کہیے کہ تحریف زیادہ کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے کہ وہ بڑی علائچی کے دانے اور مصری دونوں کو لے لیں ہموزن یا پھر ایک علائچی کے دانے کوٹ لیا کیجئے کسی چیز میں اور چینی ملا کے آپ کھا لیا کریں اس سے تضابیت کا مسئلہ ہوں لوگا تضابیت کے لیے کچھے لسی جو ہے وہ بڑی امدہ ہوتی ہے کہ ایک حصہ دودھ اور تین سے پانی کر کے بلکل پتلہ جسے دودھ وہ پینے سے بھی تضابیت کم ہوتی ہے تضابیت کیوں ہوتی ہے تضابیت اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے میدہ خراب ہو چکا ہوتا ہے ہمارے چگر کے اندر پرابلم ہوتا ہے ہم صرف اپر اپر سے اس کو ختم نہ کریں اس کو چیک آؤٹ بھی کریں کہ آل ایف ٹی بھی کروائیں دوسرے چیزیں اور ڈاکٹرز کو یا حکیم کو دکھائیں کہ کس وجہ سے تضابیت ختم نہیں اور اس کے روٹس پکڑیں تو یہ بنیادی طور پر تضابیت کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس یہ ایک اور قول تھی جس میں دانش صاحبہ کوئی تھی انہوں نے بتایا کہ ان کے بہت زیادہ جو ہے وہ سر پر خارش سی دانے ہو گئے ہیں اس کے لیے انڈاب آپ لے لیجئے تقریباً پچیس گرام پنیر بوٹی پچیس گرام لے لیجئے اور چرائتہ آپ اس کو لینے تینوں چیزیں دس دس گرام لے کے ایسا بڑا جو کپ ہوتا ہے ایسا کپ لینے اور اس پانی کے اندر اس کو رات کو ڈبو دیجئے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پانی صبح نتھار کے وہ پانی پیجے کم از کم چالیس دن تک اور سر پہ لگانے کے لیے جو ہے روغنے تارہ میلہ شروع میں مشکل کرے گا لیکن وہ لگائی ہے بڑا عمدہ ہوتا ہے یا پھر کھانے کا سوڑا جو ہوتا ہے اگر میٹھا سوڑا وہ جو ہے پانی میں دو چٹکی ڈال کے اسے سر دھولیے کیجئے وزید آباد سے صاحب تھے انہوں نے پتایا کہ ان کے بہت زیادہ ریشہ رہتا ہے اس کے لئے لعوق سپسٹا جو ہے وہ آپ صبح شام ایک ایک چمچہ لیجئے اور کلونجی آئل جو ہے وہ آپ چینی میں دو چمچے ڈال کے روزانہ اس کو لے لیے کیجئے اس سے کافی فرق پڑے گا احمد پور شرقیہ سے زبیر صاحب مہرے کے مطالق انہوں نے بتایا کہ جیسے مہرے کے مطالق لاسٹ ویک بھی میں نے بہت نسخہ دیا تھا اس میں جو موسی سفید جو ہے ویٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی کم کرنے کے لئے بہت امدہ ہے کہ موسی سفید آپ سو گرام لے کے پیس کے رکھیں اور اس کا ایک چمچہ جائے دہی میں ڈال کے تھوڑی سی چینی اور موسی سفید ڈالیں یہ آپ باقاعدہ دیکھیں گے کہ آپ کو ویٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی انہوں نے بتایا کافی کم ہے اس کو ختم کرتا ہے وہ بہت اچھی چیز ہے جہاں تک مہروں کا تعلق اس کے لئے لیس چاہیے اور لیس کے لئے میرا ایک نسخہ ہے میں اپنے کل یا آئندہ ہفتے کے پروگرام میں وہ چسپا بھی کروا دوں گا اس کا اس کے اندر اٹنگن تھی ستاور تھا اور موسی سفید تھی ازگن ناگوری تھی اور اسی طریقے سورن جانشیری اور آخر میں گون کتیرہ اس تمام چیزیں جو ہے سو سو گرام ہم وزن لینی ہے اور اس کا پاورڈر صبح شام کھانے سے جسم میں لیس بڑھتی ہے اور گھٹنوں کے درد کے لئے کمر کے درد کے لئے سروائیکل کے لئے جو بھی ہڈیوں کے پرابلم ہے جہاں پہ لیس کم ہو جاتی ہے اس کے لئے کل میں انشاءاللہ اس کو آپ کو سلائٹ میں بھی دکھوا دوں گا اسی طریقے سے اس نام آباد سے محمد ازہر صاحب انہوں نے بھی تضابیت کا بتایا میرے بھائی آپ یہی کیجئے کہ بڑی الہیچی کی دانیں بہت امدہ چیز ہوتے ہیں بڑی الہیچی کی دانیں پچاس گرام لے لیجئے تباشیر پچاس گرام لے لیجئے زرشت پچاس گرام لے لیجئے اور اس کو جو ہے پسوا کے ایک چمچہ صبح ایک چمچہ شام نارمل پانی سے پی جے انشاءاللہ اسے کافی بہتری جائے گی تضابیت کی وجہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ السر بھی ہو جاتا ہے تو اس کے لئے جو میں نسخہ بتاتا ہوں کہ دہی ایک پہ دو کیلے ان کو اچھی طرح سے گرانٹ کرنے چینی برف چاہیں تو ڈالنے آپ تو گرمیاں شکر ہو گئے صبح روز آنا چالیس دن تک ایک گلاس ناشتے میں پی جے نہار مو کا مطلب ہوتا ہے ناشتے کا جز بنا لیجئے اس سے آپ کو پیٹ بھی بھر جائے گا اور آپ کو مزید مزاؤں کی ضرورت نہیں ہوگی نعمت اللہ صاحب سے بات میں نے ان کو جواب دے دیا تھا انہوں نے شاید یہ پوچھا تھا کہ منقہ کہ منقہ جو ہیں یہ کتنی تعداد ملینی چاہیے نو یا گیارہ اب اس میں ایک بڑا اہم سوال نعمت اللہ صاحب نے کیا کہ شوگر کا پیشنٹ لے سکتا ہے انہیں تو وہ میں نے ارس کیا کہ شوگر کا پیشنٹ تھوڑی سی مقدار اس کو کم کر سکتا ہے انسولین ڈیپینڈنٹ تو وہی نو اور گیارہ لے سکتا ہے لیکن جو دواؤں میں ہیں وہ اس کی مقدار پانچ یا سات کے مقدار ملے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا اس سے شوگر نہیں بڑھتی آپ نے کونسا زندگی پر کھانی ہے تو یہ آپ لیں اس سے کافی فائدہ ہوگا جگر دیکھیں بیسیکلی جگر کو فعل کرتا ہے جگر کے لیے یہ بہترین دعویہ جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی کہ یہ آساب کو مضبوط کرتا ہے ہمارے تو یہ اسے آپ شوگر والا بھی لے سکتا ہے اصل جو بات یہ ہے چکوال سے ناسی جمال صاحب اور انہوں نے بھی منکتے کے شربت یہ بھی بڑا اچھا سوال تھا وقت ہے ہمارے پاس دو منٹ کا کہ شربت کیسا بنے گا دیکھیں اس میں شربت کا طریقہ آپ سن لیجئے کہ آپ نے فرض کیجئے کہ جیسے اس کے اندر جو ہے تقریباً ایک پاؤ منقہ موجود ہے میں ایک پاؤ کا مطلب دو سو پچاس کرام کو ہم لیتے ہیں دو سو پچاس کرام منقہ آپ لے لیجئے اس میں بیچ نکالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آخر میں اس کو چھانا جائے گا تو ایک پاؤ آپ نے منقہ لے لیا جتنا یہ بتایا جا رہا ہے اتنا آپ منقہ لینے اور اس کے بعد اس میں آپ نے تقریباً تین لیٹر پانی لینا ہے تین لیٹر پانی لینا ہے اور اس کو خوب اچھی طریقے سے اُبالنا ہے اچھا اب اس کو اُبالنے کے بعد جو ہے جب یہ اُبال جائے تو اس کو ململ کے کپڑے سے چھاننا ہے اس کو باقید ایسا یوں دبا کے اور جو شیرہ نکلے گا تو یہ بیسیکلی رب ہو گیا رب رب منقہ اس کو کہہ لیجئے اس کو جو ہے اس ایکسٹریکٹ کو آپ نے رکھنا ہے اور اس میں جو ہے آپ کو تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یا ارکے گلاب یا ارکے بیدے مشک یا ارکے کیوڑا یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جو ہے ایک لیٹر اس کے اندر دوبارہ ڈال دینی ہے یعنی کہ اسی بگونے کے اندر اور اس میں جو ہے اگر آپ شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو اس میں آپ ایک کلو چینی ڈال دیجئے اور اس کو دوبارہ بنائیے اگر زیادہ گاڑا آ رہا ہے تو تھوڑا سا اور پانی ڈال دیجئے اور اس میں جب دیکھیں ایک تار آ جائے تو یہ شربت تیار ہوگی آخر میں اس میں ذرا اسی دو پنچ جو ہے دو چٹکی پھٹ کر ہی ڈال دیجئے اب یہ پورے سال شربت خراب نہیں ہوگا جب آپ پھٹ کر ہی ڈال دیں گے تو یہ پورے سال خراب نہیں ہوگا یہ شربت تیار ہوگی ہے فریج میں رکھئے اور یہ پورا گرمی ہے آپ یہ شربت پیجئے جگر کے لیے مقوی قلب مفرق قلب اور اس کے لیے مفرق بھی ہے یعنی کہ آپ پیتے ہیں تو دل اور اس میں سکون ملتا ہے اور عام شربت تو آپ کو بنانا ہے یعنی کہ جو رکھ نہیں سکتے اس میں وہ یہ طریقہ میں نے جو بتایا کہ رات کو آپ اکیس دانے پانی میں ڈال لیجئے اور صبح اس کو اچھی طریقے سے مل کے اس کے جو بیچ وغیرہ پھیک دیجئے اور روز آنا صبح ایسے یہ تو وہی اثر ہوتا ہے یہ تو یعنی کہ کرنٹ اس کے لیے فوری طور پر اور جو شربت اس کی ترقیب میں نے بتا دی تو ناظری کرامی میں نے شروع میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پیش کی اور حضرت علی کرم اللہ و جو کی بھی حدیث اسی طریقے کی جس میں کہا کہ منقق کاؤ اور چہرے کو بشاشت دیتا ہے اور یہ خون کو صاف کرتا ہے تو دونوں چیزیں ہم سامنے رکھتے ہوئے منققے کو اپنے غزہ کا حصہ بنا لیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ باقاعدہ ایک غزہ ہے اور یہ کھانا ہے تو اسے استعمال کیا جائے تو منققہ کو اپنے دسترخانوں کے زینت بنائیے اپنے دسترخان میں رکھے یہ بہترین بہترین چیز ہے بہترین انٹی انفیکشن ہے بلغم نکالنے کے لیے بہترین ہیں چھوٹے بچوں کو اس کو شربت بلائیے سینے میں خور خور جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اسے کئی فائد ہیں ناظرین اکرامی یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم کی طرف آگئے اپنے مذبان حکیم سید عبدالباسد کو اب دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ